درخت ہماری صحت اور ہماری زمین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں جہاں پر درخت ہوتے ہیں وہاں بارشیں عام ہوتی ہیں اور بارش کی وجہ سے زمین بنجر نہیں ہوتی ہمارے علاقوں میں درختوں کے کٹائی کی وجہ سے درختوں کے کمی ہونے کی وجہ سے بارشیں کام ہونا شروع ہو گئی ہیں جس سے نہ زمینی پانی نیچے جا رہا ہے اور اوپر سے جو بارش نہیں ہو رہی اس کے وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی ہماری یہ بہت قومی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ زیادہ درخت لگائیں اور اس ملک کو بنجر ہونے سے بچائیں بانی پاکستان کی تنظیم پاکستان سوشل اسوشیشن کے زیر انتظام ہم نے گرین پاکستان کلین پاکستان محمد کا آغاز کیا ہے آج ہم امیر سوارا گاؤں میہ عبدالمان بٹو کے دعوت پہ یہاں حاضر ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں امروت کا شجرکاری ہو رہی ہے تو دیگر درخت بھی ہم یہاں پہ لگائیں گے اسی طرح ہمارا نورا آلو کا دادو آلو کا اس میں جو وہاں پہ قبرستان ہے اس میں بھی شجرکاری کی جائے گی اور یہاں آج ہم کاشکاروں کو ذمہ دار بھائیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنی علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں میں سمجھتا ہوں کہ فی فرد جو ہے وہ دس درخت لگانا انتہائی ضروری ہے ہندوستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہر پر ایکڑک پر دس درخت لگانا حکومت کی طرف سے لازمی قرار دے دیا گیا ہے تو اسی طرح ہم نے اگر محول کو خوشگوار کرنا ہے کلائمٹ چینج لانی ہے ہم نے بارشوں کا موسم یہاں پہ لانا ہے پورے سیزن میں ایک بھی مسلحہ دار بارش نہیں ہوئی بدقسمتی سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو درخت ہیں وہ انتہائی کام ہیں یہاں پہ ہماری زمینوں کے اوپر پچیس فیصد درخت لانا لازمی ہیں جبکہ ہم تو دو پرسنٹ سے بھی اب نیچے جا رہے ہیں تو میری استدعہ ہے زیمیدار بھائیوں سے میں بالخصوص میع عبدالمان وٹو جو ہمارے یہاں پہ وائز چیرمن ہیں اور بہت بڑے سماجی کارکن ہیں یہ ترغیب دیں یہاں کے زیمیداروں کو کہ وہ اپنی سڑکوں کے اوپر اپنے نالوں کے اوپر اپنی دیگر جو ان کی رہشگائیں وہاں پہ جہاں جہاں بھی درخت جو ہے وہ کارامت ثابت ہوتا ہے اس کو لگائیں ہم نے فروٹی پودے بھی جو دوستوں کو دے رہے ہیں اس طرح ہمارے پھولدار پودے بھی ہیں سایدار پودے بھی ہیں اور آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ لکڑی ہے وہ بڑی کارامت ہوگی تو میری گزارش یہ ہے کہ اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ شجر کاری کے بغیر ممکن نہیں ہے اس وقت ہم دنیا میں جو ہماری موسمیاتی تبدیلی ہے وہ سوالے سے سب سے پیچھے جا رہے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام دستگیر اس گاؤں کے رہائشی ہیں جی اور ہم مملون ہیں جناب حکیم صاحب کے ان کے اسوسیشن کے میعبد الرحمن کے کہ انہوں نے آج کافی سارے درخت لگا کر یہاں سے اس مہم کا آغاز کیا ہے اور ہماری خواہش ہے اور کلائیمنٹ چینج کے لیے بھی ضروری ہے یہ ہماری حب الوطنی ہوگی کہ ہم سارے مل کر اس کار خیر میں اس سالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر سہارا چند پیر پاک پتن کے اندر ہم نے آدھا اکڑ یہ جو امرود ہے اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا باغ یہاں پر گفٹ کیا ہے اور میری تمام بائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس دس ہزار فروٹی پلانٹ سایہ دار اور پھل دار اور پھول دار پودے پاک پتن کے اندر موجود ہیں آپ سب بائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس مہم کے اندر آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں زیادہ سے زیادہ اپنی زمینوں کے اندر درخت لگائیں تاکہ ہمارے پاک پتن کے ایرے میں گرمی کم اور بارشوں کا درانیاں زیادہ ہو جائے جو کہ ابھی تک ایک بھی بارش اس سال نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے فضائی علودگی بارڑ رہی ہے بچوں کی گروتھ رک گئی ہے اور ہمارا زیر زمین پانی نیچے چلا گیا ہے تو پاک پتن کے جتنے بھی لوگ ہیں شہر کے اندر رہنے والے ہیں تو شہر کے اندر پودے لگانے کے لیے بڑے فروٹی پلانٹس ہیں جامن ہے یہ امرود ہے اسی طرح ارجن ہے سوکچین ہے الیسٹونیا ہے لیجسٹونیا ہے بے شمار اس طرح کے پودا جات ہیں تو وہ آپ لوگ لیں اپنے گھروں میں لگائیں اپنے مساجد کے اندر لگائیں اپنے قبرستان میں لگائیں اور پورے پاک پتن کو ہرہ برہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں